اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں زینب روائے ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ حکومت نے گیس بہت مہنگی کر دی ہے گھریلو سارفین کے لیے گیس ٹیرف میں 172 فیصد کا بڑا اضافہ دیکھنے میں آیا کمرشل سارفین کے لیے گیس 136 فیصد مہنگی کر دی گئی جبکہ گیس نرخ میں سب سے زیادہ اضافہ سیمنٹ انڈسٹری کے لیے کیا گیا ہے اور نئی قیمتوں کا اطلاق یکم نومبر سے ہوگا گیس مہنگی ہو گئی وفاقی حکومت نے منظوری دے دی اطلاق یکم نومبر سے ہوگا پورٹیکٹڈ سارفین پر فکس چارجز دس روپے سے بڑھا کر چار سو روپے کر دیے گئے نون پورٹیکٹڈ گریلو سارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 172 فیصد سے زائد اضافہ ہوا مہانہ پچیس مقاب میٹر کی قیمت دو سو سے بڑھا کر تین سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او مقرر مہانہ ساٹھ مقاب میٹر کی قیمت تین سو سے بڑھا کر چھ سو روپے پلینٹس کے لیے دس سو پچاس روپے سیمٹ فیکٹری چار ہزار چار سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او سینجی سیکٹر چھتیس سو روپے برامدی سانتیں اور گیر برامدی سانتوں کے لیے بائیس سو روپے فی ایم ایم بی ٹی او مقرر کر دی گئی گیس کی قیمت میں اضافہ پر سارفین کا غم و غصے کا اظہار کہا کہ بج مہنگائی کی چکی میں پہلے ہی پیسے ہوئے ہیں گیس کی قیمتوں میں اضافہ قابل قبول نہیں ایک تو لوٹ شیڈنگ کرتے ہیں اوپر سے اگر یہ ریٹ بھی بڑھا دیں تو میرے حال میں غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اس کو بالکل کھم سے کم کھم کرانا چاہیے کیونکہ یہ ہر غریب کی گرم استعمال ہوتا ہے جس آپ سے مہنگائی چلیے فیول جیکھ رہے ہیں کم آ رہے ہیں تو گیس کی قیمتیں کیوں بڑھا رہے ہیں ہم تو اس چکر میں پٹرول کے لیے بڑے پریشان ہیں اوپر سے گیس کا اس طرح کا تماکہ ہو جائے گا تو پھر کیا بنے گا ملکہ رزق کیلئے ترس رہے اوپر سے گیس بیمنگی کر دیں سستہ کرنا چاہیے بے روزگاری ہے اس کے علاوہ اس پر اٹھا کر انہوں نے ایک بڑا بوجھ ڈال دیا گیس کا دو سو فیصد کا تو یہ مردہ قوم ہے ان کو جس طرح بھی آپ چاہو تو ان پہ بوجھ ڈالتے جاؤ اوام پہلے سے مہنگائی میں پس رہے ہیں اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے یہ ایک سے گیس نہیں آ رہی اوپر سے الپی جی گیس اتنی مہنگی کر دی ہے بھی کوئی اپورٹ نہیں کر سکتا گیس بڑھوائی ہے گورنمنٹ نے یہ اوام پہ کتنا بوجھ اور ڈالیں گے ہم اپورٹ نہیں کر سکتے اور کیا کیا بوجھ ڈالنے چاہتے ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی واپسی کی ڈیڈ لائن کا آج آخری روز ہے واپسی کا راستہ نہ لینے والوں کو جیل ہوگی ڈیپورٹ کیا جائے گا جبکہ جائدادیں بھی زفت کر لی جائیں گی یقم نومبر سے کارروائی کا پلان بھی تیار کر لیا گیا غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کی محلت کا آج آخری روز کل سے ہوگا بڑا ایکشن سیکیورٹی فورسز کارروائی کے لیے مستعد نگران وفاقی کابینہ نے غیر قانونی تارکین وطن کے انخلاقے منصوبے کی منظوری دے دی یقم نومبر کے بعد غیر ملکیوں کو پناہ دینے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی آج بھی موقع ہے کہ اپنی سٹیٹ ایتھارٹیز کے سامنے بتائیں کہ یہ میرا قرائدار ہے یہ اس کو میں نے اتنے عرصے کے لیے قرائے پہ دیا تھا اور یہ اس کو آپ ریپیٹریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس کے قوائف ہے ادروائز ظاہر ہے وہ پھر سفر کرے گا آفٹر فرس نومبر غیر قانونی مقیم افراد گرفتار ہوں گے ان کے ممالک ڈیپورٹ کریں گے نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے خبردار کر دیا وزیر اعظم نے مزید ہدایت کی کہ اس ریپیٹریئیشن آرڈر کے تحت جن لوگوں کو اپنے اپنے وطن واپس بھیجا جا رہا ہے ان کا ڈیٹا بیس تیار کیا جائے اور اس تمام عمل کی نگرانی کے لیے ایک خصوصی نظام وضع کیا جائے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوچ نے غیر ملکیوں کے انخلاقوں عوامی قوانین کے مطابق قرار دیا واضح کیا کسی بھی ملک یا شہریت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا تورخم اور چمن بارڈر سے افغان باشندو کی واپسی میں تیزی مزید 6382 افراد واپس چلے گئے اب تک دو لاکھ غیر قانونی مقیم افراد واپس جا چکے ہیں کراچی میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں اور دیگر تارکینی وطن کے خلاف آپریشن کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں شہر میں اب تک صرف 2300 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا جن میں سے بڑی تعداد تو زمانت پر احاہ ہو گئی یا اب بھی جیل میں کراچی میں کتنے غیر قانونی تارکین وطن موجود بول نیوز نے اداد و شمار کھوج نکالے شہر میں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار چھ سو اٹیس افغان غیر قانونی طور پر مقیم ہے تیس سو کو سلاکھوں کے پیچھے ڈالا گیا جنوری فروری مارچ میں کل تین سو تریسٹھ افغان قانون کی گرفت میں آئے اپریل مائی اور جون میں چار سو پانچ غیر قانونی افغان باشندے گرفتار ہوئے جولائی اگست ستمبر میں ایک ہزار تیراسی افغان شہری پکڑے گئے اکتوبر میں دو سو سات مقدمات میں چار سو ستاون افغان جیل بھیجے گئے اکیس ہزار دو سو ستانوے غیر قانونی طور پر مقیم منگالی اور چھ سو گیارہ چینی باشندے اب بھی شہر میں آباد ہیں اور اب بات کریں گے اسرائیل کی ضرموں بربریت کی تو اسرائیل نے غزہ میں ترک فرنشپ اسپتال پر مزائل حملہ کیا ہے جس سے اسپتال کو شدید نقصان پہنچا ہے ترک فرنشپ اسپتال غزہ کا واحد کینسر ہاسپٹل ہے جس میں اہم طبیعالات اور مشینری موجود ہیں غزہ میں آٹھ ہزار تین سو چھ فلسطینی اسرائیلی بے رحمانہ فضائی حملوں کا نشانہ بن چکے ہیں محضب دنیا دیکھتی رہی شہدہ میں کم سن بچوں کی تعداد تین ہزار چار سو ستاون کی ہے جو کل ہلاکتوں کا چالیس فیصد ہے جبکہ دو ہزار ایک سو چھتیس خواتین مائے بہنے اور بیگویاں ہیں اسرائیلی سفاقی کا نشانہ بن گئی ایک ہزار سزائد بچے لاپتہ ہیں حماس کے مجاہدین نے اسرائیل کا ناپاک منصوبہ خاک میں ملا دیا زمینی جنگ میں بھرپور حملہ کر کے سہونی فوج کو پسپا کر دیا جبکہ اسرائیلی فوجی ٹینک بلڈوزر جنگی سامان اور فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاک کھڑے ہوئے حماس کے جنبازوں نے اسرائیل کا غرور خاک میں ملا دیا مجاہدین سہونی فوج پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے غزہ کو شمال اور جنوب میں تقسیم کرنے کی مکروح کوشش ناکام بنا دی حماس کے جنبازوں نے زمینی جنگ میں بھرپور حملہ کر کے محلک اسلے اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیز اسرائیلی فورسز کو پسپا کر دیا تین طرف سے غزہ پر یلغار کرنے والی سہونی فوج تین روز میں ہی بے بس ہو کر ٹینک، بلڈوزر، جنگی سامان اور فوجیوں کی لاشیں چھوڑ کر غزہ سے بھاگ نکلی حماس کے سینئر رہنما موسیٰ محمد ابو مرزوخ نے کہا کہ اگر سات اکتوبر کو یہ پتا ہوتا کہ اسرائیلی فوج اتنی کمزور ہے تو سیدھا تل عبیب پر حملہ کرتے موجودہ اسرائیلی قیدیوں نے وزیراعظم اسرائیل نیتن یاہو سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کر دیا ہے کہا سات اکتوبر کو اسرائیلی ریاست شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے حماس کے قید میں موجود قیدیوں کی زندگی بچانا اسرائیلی حکومت کی ذمہ داری ہے دوسرے جانے دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے جاری ہیں جاپان اور امریکہ کے شہری حکومتی پالیسی کے خلاف غزہ میں قتل عام رکوانے کے لئے سڑکوں پر نکل آئے ہیں فری فلسطین کے ناروں سے امریکی اور جاپانی شہر گونج اٹھے ہیں جاپانی عوام اپنی حکومت سے ناراض اسرائیل کے سفارت کھانے کے باہر فلسطینیوں سے محبت کا اظہار مظاہری نے جاپانی حکومت سے اسرائیل کی حمایت ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا پاکستانی کمیونٹی اور جاپان کے سیاسی اور سماجی رہنماؤں فلسطین پر اسرائیلی مسالم فوری بند کرنے کے لئے حکومت جاپان سے اقدامات کی اپیل کر دی امریکی شہر ڈلاس اور ہیسٹن میں بھی ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے وہ ظاہری نے فری فلسطین کے نارے لگائے غزہ میں مسلمانوں کی نشل کشی بند کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا اسرائیلی یہودی صحافی اب اسرائیلی فوج کے خلاف بولنا شروع ہو گئے ہیں لی کیمپ ویب سائٹ کے مالک اور آٹھی امریکہ کے صحافی لی نے اسرائیلی شہریوں اور اہلکاروں کے ہلاکتوں کا ملبہ حماس کے بجائے اب اسرائیلی فوج پر ڈال دیا ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ یورپی صحافی خاتون نے اسرائیل اور غزہ کے اس سرحدی مقام کی نشاندہ ہی کی ہے جہاں پر اسرائیل فلسطینیوں کا حق مار کر ان کے سرزمین سے قیمتی فوسل فیول نکال کر یورپ کو فروخت کر رہا ہے صحافی خاتون نے سوال اٹھایا ہے کہ کیا یورپ کو یہ چوری کا مال خریدنا چاہیے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ پاکستانی کرکٹ وورڈ میں حل چل قومی ٹیم کو لگاتار چار میچز میں شکست چیف سیلیکٹر انزمام الحق پلئر ایجنٹ کمٹنی سے تعلق الزام میں مستعفی ہو گئے انزمام الحق نے کہا الزام ثابت کریں احتساب کے لیے دستیاب ہوں کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران ہی پی سی بی میں حل چل قومی ٹیم کی مسلسل ناکامیاں چیف سیلیکٹر انزمام الحق پر مفادات کے ٹکراؤ اور پلئر ایجنٹ کے ساتھ شراکتداری کا الزام عہدے سے مستعفی ہو گئے انزمام الحق نے الزامات کو مسترد کر دیا کہا تیس سال پاکستان کیلئے کھیلا ہوں بغیر ثبوت کے الزامات پر تکلیف ہوتی ہے مجھے ایسا بہتر لگا کہ اگر میرے پر کسی چیز کی انکوائری ہے سابق کپتان نے واضح کیا کہ وہ تحقیقات کے لیے دستیاب ہیں الزامات ثابت کیے جائیں میرا پلئرز ایجنٹ کمپنی سے کوئی تعلق نہیں انزمام الحق نے کہا تحقیقات مکمل ہونے کے بعد پی سی بی کے ساتھ الزامات پر بات کروں گا ٹیم کے انتخاب کے عمل سے متعلق میڈیا میں ریپورٹ ہونے والے مفادات کے ٹکراؤ کے حوالے سے الزامات پی سی بی نے تحقیقات کے لیے پانچ رکھنی تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے کمیٹی ریپورٹ اور سفارشات پی سی بی کو انتظامیاں کو جلد پیش کرے گی جبکہ کمیٹی میں کرنر ریٹائیڈ خالد کرنر ریٹائیڈ اختر ڈائریکٹر میڈیا آلیا رشید شامل ہے اس کے ساتھ ہی کمیٹی میں ایک لیگل اور آرڈٹ ٹیم کا نمائندہ بھی شامل ہے سابق چیرمن پی سی بی خالد محمود نے انزمام الحق کو پلیئرز پاور میں اضافے کا مرتقب قرار دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ جس طرح ورلڈ کپ سکوارٹ کے انتخاب میں منمانی کی گئی ہے اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا ہاتھ پلیئر یا جو بھی کھلاری یا جو بھی ایڈمنیسٹریٹر اس میں انوالب ہو اس کا پوری چانبین ہونی چاہیے جس طرح نوام الحق نے اپنا پورا پلڑن جو ہے وہ پلیئرز کے پلڑے میں ڈال کر ان کی مرات اور ان کی میچ پی اور ان کی ریمیونیڈیشن جو ہیں جس طرح بڑھائے ہیں وہ اب پتہ چلا ہے کہ وہ ان کا ذاتی بفات بھی شامل تھا جو کہ وہ جو کمپنی ہیں اس میں وہ بھی شامل ہیں اور نہ صرف کانپلکٹ آف انٹریسٹ یہ ہے اس کا بزاہر باقاعدہ اس کا مظاہرہ بھی ہوا ہے ٹیم میں جو چناؤ ہے وہ بھی متاثر ہوا ہے جو کلاری ان کے دھڑے کے تھے وہ اس میں شامل ہوئے ہیں کوئی ایسے کلاری سے جو نہیں تھے وہ ان کو شامل نہیں کیا گیا خطتناک سے یہ صورتحال ہے جو کچھ بھی ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان کی اور اب آپ کو بتائیں زمام الحق کی کمپنی کیا اور کیسے کام کرتی ہے دستاویز کے مطابق کمپنی کا برطانوی ریجسٹریشن نمبر ہے انزمام الحق پلیئرز منیجمنٹ کی ایک کمپنی یازو انٹرنیشنل لیمیٹیڈ کے شیئر ہولڈرز میں شامل ہیں انزمام الحق کی کمپنی میں شیئرز پچیس فیصد سے زائد ہیں مستعفی بھی ہو گئے کمیٹی بھی بن گئی لیکن انزمام الحق کی کمپنی ہے کیا کام کیا کرتی ہے کیسے کرتی ہے دستاویزات سامنے آگئے دستاویزات کے مطابق کمپنی کا برطانوی ریجسٹریشن نمبر ہے انزمام الحق پلیئرز منیجمنٹ کی ایک کمپنی یازو انٹرنیشنل لیمیٹیڈ کے شیئر ہولڈرز میں شامل ہیں انزمام الحق کی کمپنی میں شیئرز پچیس فیصد سے زائد ہیں جس سے مفادات کا ٹکراؤ ہو سکتا ہے اور بورڈ نے سارے ماملے کی تحقیقات کیلئے کمپنی تشکیل دی ہے جس کے ذریعے آئندہ دنوں میں تحقیقات سامنے آ جائیں گی اس حوالے سے زہیر عباس کی بول سے گفتگو کہتے ہیں معاملات کی ہر صورت تحقیقات ہونی چاہیے اس چیز کی بڑی صحیح طرح کیسے انکوری کی جائے تاکہ آئندہ اس قسم کے انکشافات دہنے نہیں ہوں لہٰذا میری بورڈ سے یہ درخواست ہوگی بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی انکوری کمیٹی کو سامنے لے کے آئے جو کہ اس کی انویسٹیگیشن پوری طریقے سے کرے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کھلا رہیوں کے مفادات کے ٹکراو کے معاملے پر کمیٹی بورڈ کے سینئر آفیشلز انٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کے سینئر افسران اور پی سی بی سیکیورٹی کے لوگوں کو ہائی پاور کمیٹی میں شامل کیا ہے انزمام الحق سمیت جن افراد کے نام مبینہ طور پر سامنے آئے ہیں ان سے تحقیقات کی جائے گی ورلڈ کپ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج اہم ٹاکرا ہوگا شاہین آج ہارے تو ٹیم سیمی فائنل کی دور سے باہر ہو جائے گی آج کے میچ میں قومی ٹیم میں تین تبدیلیاں متوقع ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان آج کولکتا سٹیڈیم میں جوڑ پڑے گا قومی ٹیم کے کھلاریوں کا میچ سے کبل لکولکتا سٹیڈیم کا دورہ مداہوں کا پرجوش استقبال محمد رزوان نے فانس کو آٹوگریف بھی دیے ہاتھ میں لائیا تصاویر بھی بنوائی انڈیا میں جاری ورلڈ کپ کے آفیشل بروڈکاسٹر نے پاکستان بنگلہ دیش میچ کا پرومو جاری کر دیا ویڈیو میں پاکستان کی جانب سے کپتان بابر آزم محمد رزوان اور شاہین شاہ فریدی کو نمائے انداز میں پیش کیا گیا ہے بنگلہ دیش کے کپتان آرٹیکل دو سو چون کے مطابق کوئی کام تاخیر ہونے پر وہ غیرانی نہیں ہوتا ہے ندران وزیراعظم نے سوالے سے مزید کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں کیا ہے وثر دیشن مجھلو persecution پاکستان اور اور من AG cz Impf کارڈا کا استفر کرنم ٹااkiem کپ کچتور ہم و소�踢 کرن yapt چیف لئے پاکستان چیف ٹاکستان گرہ بس کھائی ٹ 피 اچیُ روڈ پاکستان تا دیشن کےستان پاکستان اج توانت شکریس چیز بار اللی کہ کیوزید ہے کہ یہ جوہر ہے کیا گفتیا ہے اگر اسزقی میں مجھ سے انہاری شہرمار مجھے کنج جو مجھے تشتیر کو تشتیر دنیا ومجھے تشتیر دنیا ہم شہرمار کے بارے لوگ بار کرتا ہو جما ، رجل میں کنج جائع کردیکی جو جب مجھے ہمارے رہے ہیں جی مجھے کنجوں کا سیاسی میدان سے خبر شامل کریں گے جہاں پر سابق وزیراعظم میاں نواز شریف چار سال بعد سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں گے قائد نون لیگ نے پارٹی کا حام جلاس آج اپنی رہائش کا جاتی عمرہ طلب کر لیا ذرائع کے مطابق نواز شریف کی زیر صدارتی جلاس میں پارٹی صدر شہباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز سمیت پارٹی کے دیگر اہم راہنما بھی شرکت کریں گے جلاس میں ملکی سیاسی صورتحال اور الیکشن میں پارٹی ٹکٹ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا سویلین کے مقدمات پہلے بھی فوجی عدالتوں میں چلتے رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملزمان کو شہ ملے گی فیاض الحسن چوہان کی بول نیوز کے پروگرام ایسے نہیں چلے گا میں گفتگو انہوں نے مزید کیا کہا آئیے جانتے ہیں انیس سو باون سے لے کے آج تک پاکستان کے اندر ہزاروں کیسز سینکڑوں کیسز ملٹری کورٹ کے اندر سویلینز کے چلے ہیں میں یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا یہ انتہائی زہر قاتل ہے میری ذاتی نظر میں بھی اور پاکستان کا درد رکھنے والے لوگوں کی نظروں میں بھی اس سے ان طواق دہشتگرد تنظیموں کو ایک حوصہ ملا ہے کہ جو پاک فواج کی تنظیبات پر حملہ کرتے تھے افسران پر حملہ کرتے تھے تو اس فیصلے کے بعد تو ان کو حمد ملے گی کہ بھئی ہمارے تو کیسز چلے بھی سکتے جناب پاکستان کی جناب ملٹری کورٹ سے اندر جو سویلین بھی حملہ کرے گا پراپرٹیز کے اوپر یا آرمی مین کے اوپر یا اس کو اکسائے گا اس کا جناب ٹرائل ہوگا ملٹری کورٹ کے اندر لال ہویلی کی سیل ختم کرنے کا حکم شیخ رشید خوش لاہور ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ نے فیصلہ سنا دیا شیخ رشید لال ہویلی پہنچ گئے لال ہویلی ڈی سیل شیخ رشید خوشی سے نحل سیل ختم کرنے کا فیصلہ لاہور ہائی کوٹ راول پنڈی بینچ نے سنایا شیخ رشید کہتے ہیں نو مئی لانتی پرگرام تھا نو مئی جو ہے وہ ایک لانتی پرگرام تھا وہ ایک لانتی گندہ اور پروگندہ لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے ہم لوگ نسلی اصلی ہیں پنڈی کی دوستی پر فخر ہے پاک فوج نے عظیم قربانی دی سب کی فوج کے ساتھ محبت رہی پاکستان فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں پاک فوج ہماری فوج ہے عظیم فوج ہے اور ہمارے عظیم سپس الار نے اس ملک کی ایکانومی کے لیے بہت خدمات کی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ہے پاکستان کی عظیم فوج ہے ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں پیج گوئی بھی کر دی کہ یہ ہفتہ مشکل ہے اللہ سے دعا ہے بہتر ہو مستقبل کا منظوبہ بھی بیان کر دیا کہا یہ الیکشن ہم پی ڈی ایم کے خلاف لڑیں گے لاہور ہائی کو ٹراول پنڈی بینچ نے سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی لال حویلی سیل کرنے کا فیصلہ کل اتم کرار دے دیا ہے میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید کا ساتھ دینے والوں سے اظہار تشکر مزید کیا کہا آپ بھی سنیے آج اللہ نے مدد کی ہے اور لال حویلی کو کھول دیا گیا یہ ہماری ذاتی ملکیت ہے میری ماں کا جنازہ یہاں سے اٹھا میرے بھائی کا جنازہ باپ کا اور میرے بتیجوں کے بچوں کا راشت شفیق کی والدہ کا ان کا جنازہ بھی یہاں سے اٹھا ہم ساٹھ سال سے سارے شہر کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے ہم نسلی ہیں ہم اصلی ہیں پنڈی قبر کی دیوار تک دوستی اور دشمنی جو ہے وہ نبھاتا ہے پاک فوج ہماری فوج ہے ہماری سیاست ہمیشہ فوج کی رہی ہے سب کی فوج کے ساتھ رہی ہے سب سیاست دانوں کی لیکن یہ باہر آکے اور باتیں کرتے ہیں ملک سے باہر جاتے ہیں یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں ہم نے کبھی ان کے خلاف کبھی ان کے خلاف بات نہیں کی جامعہ کراچی میں طالبات سے ہر آسانی کے مچلسل واقعات پر سابق پیفاقی وزیر امین الحقہ نگرہ حکومت سے کاروائی کا مطالبہ کہا تھا کہ جامعہ کراچی میں ایک ہفتے میں دو واقعات شرم کا مقام ہیں انتظامیہ سیکیورٹی سخت کرے اور ملوث لوگوں کی نشان دہی کرے جامعہ کراچی میں مخصوص قسم کے واقعہ ترانمہ ہو رہے ہیں جامعہ کراچی شہر کے سب سے بڑی جامعہ بلکہ پاکستان میں طلبہ کے لئے سے سب سے بڑی جامعہ ہے یہاں پر ہونا کہہ چاہیے کہ جو انتظامیہ ڈسٹک انتظامیہ ہے اسی طرح جامعہ کراچی کے انتظامیہ انہیں سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنا چاہیے یہ شہر کی میں سمجھتا ہوں جامعہ کراچی میں اور اب خبر دیں گے کراچی سے جہاں پر پولیس کے ہاتھ ہوں مارے گئے چار ملزیمان کا نادرہ اسلام آباد سے مکمل ریکارڈ سامنے آگیا ہے مارے گئے تید ملزیمان افغانی نکلے پولیس کے مطابق ہلاک ملزیمان کی شناخت اخترگل کمردین حیدر خان اور داد محمد کے نام سے ہوئی ہے مبینہ مقابلے میں ہلاک تین ملزیمان کا تعلق افغانستان سے ہے جبکہ ایک ملزیم کا تعلق کراچی سے تھا تو دوسری جانب نیو کراچی کے علاقے میں پولیس نے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ملزیم کو زخمی حالت میں گرفتار کر کے اسلحہ اور موٹر سائیکل برامت کر لی خبر شامل کریں گے لاہور سے جہاں پر لیاقت آباد کے علاقے میں بیٹی کی پسند کی شادی کرنے پر شہر نے بیوی کو قتل کر دیا ملزیم یاسر نے چھوری کے وار کر کے بیوی آمنہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا سترہ سالہ بیٹی نے چند دل قبل پسند کی شادی کی تھی جس پر والدین میں جھگڑا ہوا ملزیم نے تیش میں آ کر اس آلی کے گھر جا کر بیوی پر چھوری سے حملہ کیا پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر کے ملزیم کو گرفتار کر لیا ہے اور اب آپ کو بتائیں سابق دی آئی جی شارک جمال کی پورے سرار حلاقت پر تھانہ نشتر کولونی میں درج قتل کے مقدمے کی نامزد مرکزی ملزیمہ شاملی تفتیش ہو گئی ہے ملزیمہ قورتل این اپنے وقیل کے ہمرا انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز میں پیش ہوئی دی آئی جی انویسٹیگیشن امران کشور سے ملاقات کی اور شارک جمال کی قتل سے متعلق بیان ریکارڈ کروایا ملزیمہ نے دی آئی جی کے قتل کے مقدمے میں عبوری زمانت کروا رکھی تھی جبکہ مقتول شارک جمال کی بیٹی نے قورتل این سمیت ساتھ نامزد ملزیمہ کراچی میں ڈکیتوں اور پولیس کی آنکھ مچولی جاری ہے شیری جنا کولونی کے قریب پولیس مقابلے میں ملزیم زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق گرفتار ملزیم ڈیفنس سمیت مختلف علاقوں میں گاڑیوں کے شیشے توڑ کر سامان چوری کرتا تھا پی آئی بی کولونی میں ڈیو ڈی گراؤنٹ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ہوا جہاں پر مقابلے کے بعد ڈکیت کو پولیس نے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا بول نیوز کی خبر پر رینجرز اور وارٹر کارپوریشن کی کاروائی رینجرز حکام نے تین مقامات پر آپریشن کیا تین مقامات پر آپریشن کر کے لاکھوں گیلن پانی چوری کرنے والے گرفتار کریے گئے پانی چوری نہیں چلے گی بول کر آجری کی آواز بن گیا خبر پر رینجرز اور وارٹر کارپوریشن کی کاروائی رینجرز حکام نے تین مقامات پر آپریشن کیا لاکھوں گیلن پانی چوری کرنے والے گرفتار کر لیے گئے وارٹر کارپوریشن حکام کے مطابق سکنطانے کی حدود میں چوان انچ پانی کی لائن سے روزانہ لاکھوں گیلن پانی چوری کیا جا رہا تھا چار انچ کے چھے پائپو سے پانی کی چوری کی جا رہی تھی پانی کی چوری نزدیک قائم آرو پلانڈ کی جا رہی تھی حکام کا کہنا تھا کہ شہر بھر میں پانی چوروں کے خلاف بلا تفریق مزید کاروائیاں روزانہ کی بنیاد پر کی جائیں گی سرگودہ میں امام مسجد کا قاتل گرفتار کر لیا گیا ملزم کے مطابق مقتول کی بیوی سے شادی کے لیے قتل کیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں محمد سلمان معظم کی سرگودہ میں اندر قتل کی گتھی سلج گئی سیٹلائٹ ٹاؤن میں پولیس نے امام مسجد کے قاتل کو گرفتار کر لیا دس اکتوبر کی صبح امام مسجد کو نماز فجر کے بعد گھر جاتے ہوئے قتل کیا گیا تھا ملزم مزمبل نے اعتراف جرم کر لیا ایس ایچو سیٹلائٹ ٹاؤن کے مطابق ملزم نے مقتول کی بیوی سے شادی کے لیے قتل کیا مقتول کے والد کا کہنا ہے کہ قتل میں بیٹے کی بیوی بھی ملاویس ہے مزمبل نامی شخص جس نے قتل کیا وہ کہتا تھا کہ اس کاری صاحب کی جہاں پر منگنی ہوئی تھی اس لڑکی کے ساتھ دو سال قبل میں بھی محبت کرتا تھا اور آج بھی ہے جو میری خفیہ تھی تو میں اس لیے اس کو قتل کر دیا کہ تاکہ میں اس لڑکی کے ساتھ شادی کر سکوں ابھی ملزم ریمانٹ پہ آئے مقتول کے اہل خانہ نے قاتل کی گرفتاری پر پولیس کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے گا محمد سلمان محظم بول نیو سرگودہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ماہ اکتوبر کا ٹیکس حدف حاصل کرنے کے لیے پر امید ہے ٹیکس وصولی اور ریٹرن فائل کرنے کے لیے کل آخری دن ہے اکتوبر دو ہزار تئیس کے لیے ایف بی آر کا سات سو پانچ اور اب ٹیکس وصولی کا حدف ہے اکتیس اکتوبر ٹیکس وصولی اور ریٹرن فائل کرنے کا آخری دن فیڈرل بورڈ آف ریوینیو ماہ اکتوبر کا ٹیکس حدف حاصل کرنے کے لیے پر امید ذرائع ایف بی آر کے مطابق اکتوبر دو ہزار تئیس کے لیے سات سو پانچ ارب ٹیکس وصولی کا حدف ہے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایف بی آر ٹیکس کلیکشن کے عداد و شمار اکھٹا کرنے میں لگا ہے پہلی سے مائی میں دو ہزار اکتالیس ارب روپے ٹیکس اکھٹا کیا ترجمان کا کہنا ہے کہ حدف سے آگے جانے کی کوشش کی جائے گی اور اب آپ کو بتائیں قومی ائرلائن پی آئیے میں ایندھن کا بہران ہے آج بھی ترے پن پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں تیرہ روز سے گلگت اور سکردو کی چھے پروازوں سمیت ملکی بینال اقوامی چھے سو پچاس پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں تو دوسری جانب ترجمان پی آئیے سب اچھا ہے کہ راگ علاپ رہے قومی ائرلائن پی آئیے میں ایندھن کا بہران چوبیس گھنٹوں میں تیرہ پن پروازیں منسوخ کر دی گئیں پروازوں کی منسوخی کے باعث مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے گوزشتہ تیرہ روز سے گلگت اور سکردو کی اور کراچی سے اسلام آباد کی چھے پروازوں سمیت شارجہ دمام دبائی مسخت ابو دہبی مدینہ اور کوئت سمیت متعدد ملکوں کی فلائٹ شامل ہیں دوسری جانب ترجمان پی آئیے سب اچھا ہے کا راگ علاپ رہے ہیں کہا پی آئیے کا فلائٹ آپریشن جزوی طور پر باہلی کی طرف گامزر ہے پی آئیے نے آج پینتالیس پروازوں کو شیڈیول کیا ہے اور اندرون ملک آپریشن بھی باہل ہونا شروع ہو گیا ہے پی آئیے کی آج ملکی اور غیر ملکی تیرہ پن پروازوں کی کیلئے تیار ہے سی گارڈینز کی تیش سیری مسک آئندہ ماہ شمالی بہیرہ عرب میں ہوگی چینی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سٹریٹیجک شراکتداری کو فیروگ دے رہے ہیں چین مشترکہ بحری مشکیں چینی پپلز لیبریشن آرمی اور پاک بحریہ تیار سی گارڈینز دو ہزار تیس آئندہ ماہ شمالی بہیرہ عرب میں ہوگی چینی وزارت دفاع کے مطابق اس بار سی گارڈینز کا محور بحری خطرات سے نمٹنے کے لئے مشترکہ حکمت عملی ہوگا دونوں ملک اسٹریٹیجک شراکتداری اور روایتی دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دے رہے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان ہربی تربیت کو بھی فروغ دیا جا رہا ہے سی گارڈینز مشکوں کا آغاز دو ہزار بیس میں ہوا پہلی مشک بحر عرب دوسری جولائی دو ہزار بائیس میں شینگ آئے کے قریب کی گئی دونوں ممالک کی فضائی افواج نے بھی حال ہی میں شاہین دس جنگی مشکیں کی مشکوں میں پیل اے ائر فورس کے جے سکسٹین اور پاک فضائے کے جے ٹین سی اور جے ایف سیونٹین تیارے شامل تھے امریکی ریاست ٹیکساس میں پاکستانی ڈاکٹر طلق جہان خان کو قتل کر دیا گیا ہے امریکی پولیس کے مطابق قاتل نے چاکو کے وار کر کے قتل کیا خاتون ڈاکٹر پیکنک ٹیبل پر بیٹھی تھی کہ ملزم نے حملہ کر دیا ابتدائی طور پر وجہ نہیں سامنے آ سکی ہے مگر پولیس نے اینی شاہدین کے بیان پر ملزم کو حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں موسم کے صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے کہ موسم کے میدانی علاقے ہوں یا شمالی ازلہ ہر طرف سردیوں کی انٹری لوگوں نے گرم کپڑے نکال لیے خنکی اور تھنڈ نے سورج کی تپش کی چھٹی گر دی ولا علاقوں میں سورج کی بیٹری ڈاؤن بادلوں نے پہاڑوں کو لپیٹ ملے لیا کلکت بلتستان میں بارش اور برفباری کے بعد سردی بڑھ گئی جنت نظیروادی کشمیر میں پہاڑوں پر سفیدی چھا گئی دیر چھترال کوہستان سوات مانسیرہ اور اپٹ آباد میں چاند مقامات پر ہلکی بارش کے امکانات بدستور برقرار ہیں لاہور میں سموگ نے انٹری دے دی شہر دھندلاسہ گیا لاہور فضائی آلودگی کی فیرس میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر رہا کراچی کا موسم بھی گرم اور مرتوب رہا لیکن رات گئے خنکی نے شہر بھر میں خوب دستگ دی مہک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ ہیدراباد میرپور خاص مٹھی اور شہید بنظیر آباد سمیت سن کے دیگر علاقوں میں گرمی کی شدت آئندہ چند روز تک برقرار رہنے کا امکان ہے جبکہ بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور شمالی ازلا میں صد رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے سٹریٹ کرکٹ کا دور ہوا پرانا اب آیا ہے روف کرکٹ کا زمانہ شہر گنجان ہونے لگا ہے گراؤنڈز کم پڑھنے لگے ہیں ایسے میں منچلوں کے لیے بلند امارتوں کی چھتوں کو پلے گراؤنڈز میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں زہید فاروق اپنی اس ریپورٹ میں گنجان آبادی گراؤنڈز کا فقدان کرکٹ بلندیوں پر جانے لگی یہ صورتحال درپیش ہے جڑوان شہروں میں جہاں بڑی امارتوں کی چھتوں پر گراؤنڈز بنا دیے گئے فلند لائٹس بھی ہے پچز بھی اور چوکوں چھکوں کا انتظام بھی دوستوں کے ہمرا جائے یا فیملی کے ساتھ فل ٹائم انجوائے کریں بہت اچھی ایکٹیوٹی ہے ماشاءاللہ فیملی کے لیے گیٹ ٹوگیتھر ایک ہو جاتا ہے بچوں کو انجوائیمنٹ ملیتی بہت مزہ آتا ہے ہم ہر ہفتے آتے ہیں یہاں پہ کھیلنے کے لیے اس طرح کی کرکٹ زیادہ پاکستان میں پاپلر ہو رہی ہے اور میں بہت مزہ آ رہا ہے یہاں پہ ایوری ویکنڈ آتی ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ کھیلتی ہوں تو دن ہویا رات وکٹوں کی امبار رنس کی برسات کھلانے کہتے ہیں تفریع اور وقت گزاری کا یہ بہترین طریقہ ہے ہر ویکنڈ پہ آتے ہیں بس ہی کوشش ہوتی ہے کہ ٹائم نکلے فیملی کے ساتھ کچھ اچھا لگتا ہے بس یہاں پہ یہ ایکٹیوٹی ہونی چاہیے اس کی وجہ سے بچے بھی گیترنگ ہو جاتی ہے موبائلوں سے ہٹ کے گراؤنڈ کا روک ہونا چاہیے بہت اچھا رکھتا ہے کافی مطلب جو دن کی تکاوٹ ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے ضرورت اجاد کی ماں ہے روف ٹاپ کرکٹ کو دیکھیں تو مہاورے کا مطلب سمجھ جائیں گراؤنڈ کی کمی نے تفریق نئے مواقع کو جنم دے دیا گلی محلوں کی کرکٹ سے اب بات چھتوں تک پہنچ گئی ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ گلی محلوں سے اس کرکٹ کو چھت پر لانے والوں کو مزید سہولیات فرام کی جائیں کیمرائمین یاسر بلوج کے ساتھ زاہد فاروق ملک بول نیوز جدہ سعودی عرب میں سپورٹز ٹے کا تیسرا ایڈیشن منغلط کیا گیا ہے جس میں میمن خواتین و حضرات اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے آپ کو بتائیں کہ جدہ سعودی عرب میں سپورٹز ٹے کا یہ تیسرا ایڈیشن من Santiago کیا گیا ہے جہاں پر میمن خواتین و حضرات اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی سعودی عرب میں تین روزہ گلوبال ہیلث نمائش کا آغاز ہو گیا ہے نے کیا ہے اور سوئیڈی داروحکومت دریاد میں بینالقوامی گلوبل ہیلتھ نمائش میں میڈیسن سمیت میڈیکل مصنوعات اور آلات بنانے والے سینکڑوں کمپنیوں کے جانب سے سٹالز لگائے گئے ہیں پاکستان میڈیکل پیویلین کا پاکستانی صفیر احمد فاروق نے افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ سوئیڈ عرب شعبہ صحت کے حوالے سے جدید تقاضوں سے ہم اہنگ ہو رہا ہے اور اس وسیع مارکٹ میں پاکستانی کمپنیاں اپنی جگہ بنا سکتی ہیں سر پر کیپ، آنکھوں پر جشمہ، امریکہ میں کتوں کا بھی ہیلوین جشن خوبصورت لباس میں ملبوس کتوں نے ڈراغون ہیلوین پر پریٹ میں شرکت کی ہے اور اپنی آداؤں سے دیکھنے والوں کو متوجہ کیا ہے دن کے اقتطام پر آپ کو بتائیں گے ہالی ورڈ سٹوری پر مبنی فلم دیر سمتھنگ ان دی بارن کا ٹریلر جاری کر دیا گیا فلم سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے